عدالتی تاتیلات ختم ہو گئیں لاہور ہائی کورٹ میں ممول کے مطابق کیسز کی سماعت ہو گی چیف جسس سمیت 23 سنگل اور 11 ڈویزن بینچ کیسز کی سماعت کریں گے چیف جسس کی منظوری کے بعد ججز روستر جاری کر دیا گیا ریپورٹ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ میں تاتیلات ختم ججز کا نیا روستر جاری 4 ستمبر سے 28 سکتوبر تک چیف جسس سمیت 23 سنگل اور 11 ڈویزن بینچ کیسز کی سماعت کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ایڈیشنر ریجسٹرا نے روستر جاری کیا ڈویزن بینچ نمبر ایک میں چیف جسٹس محمد عمیر بھٹی اور جسٹس عابد حسین چٹھا کیسز کی سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر دو میں جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس فاروق حیدر مرڈر ٹرائل اور اپیلوں پر سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر تین میں جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس سلطان تنویر ٹیکس سے متعلق کیسز کی سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر چار میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس راہیل کامران نیاب سے متعلق اپیلوں پر سماعت کریں گے اسی طرح ڈویزن بینچ نمبر پانچ میں جسٹس شاہد بلال اور جسٹس رسال حسین سید کیسز کی سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر 6 میں جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس ساجد جوید گھرال کیسز کی سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر 7 میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس فیصل زمان سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر 8 میں جسٹس شہباز ریسوی اور جسٹس خلیل احمد مرڈر ریفرنسز پر سماعت کریں گے ڈویزن بینچ نمبر 9 میں جسٹس مرزا وقاس راوف اور جسٹس چودری عبدالعزیز دہشت گردی سے متعلق اپیلوں پر سماعت کریں گے بینچ نمبر 10 میں جسٹس شہرام سرور اور جسٹس علیہ زیاباجوہ جبکہ بینچ نمبر 11 میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس آسم عفیز کیسز کی سماعت کریں گے